ٹف ٹائم دے سکتے ہیں وہ اس سے زیادہ حکومت پاکستان کو ٹف ٹائم دینے کی کوشش کر رہے ہیں تو جانتے ہیں یہ دونوں چیزیں کیسے ممکن ہیں سب سے پہلے تو عمران خان کے شہر شہر جا کر جلسے کرنے کی کیمپین کی وجہ جو ہے وہ حکومت پاکستان کے لیے سردرد بنی ہوئی ہے اس کے بعد پیٹرولیم مسنوعات کی جو قیمتیں ہیں وہ مسلسل بڑھ رہی ہیں لیکن حکومت سب سے دے دے کر عوام کو رلیف دینے کی ناکام کوشش کر رہی ہے آج سوشل میڈیا پر سب سے ایک بات گردش کر رہی ہے کہ آنے والے چند دنوں میں یا تو پیٹرولیم مسنوعات کی قیمتیں بڑھیں گی یا اساملیاں تحلیل کر دی جائیں گے تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ ایک طرح سے ملتی جو آپس میں انٹرلنکٹ ہیں کہ حکومت ان سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ حکومت پیٹرولیم مسنوعات کی قیمتوں کو کنٹرول کرنے میں ناکام ہو رہی ہے اس وجہ سے جنرل ایکشنز کی کال دینے کی تیاری کی جا رہی ہے اب بات کرتے ہیں کہ کس طرح سے آر ایف الوی جو ہیں وہ اس معاملے میں اپنا بڑا اہم کردار ادا کر سکتے ہیں آئین کے آئرٹیکل ففٹی ایٹ ون کے تحت صدر پاکستان جو ہیں وہ اسمبلی کو تحلیل کر سکتے ہیں وزیراعظم پاکستان کے ایڈوائز پر لیکن جس طرح میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتایا ہے کہ صدر پاکستان حکومت کو ٹاف ٹائم دے سکتے ہیں ٹاف ٹائم کس طرح سے دے سکتے ہیں کہ صدر پاکستان کے پاس جو بھی سمبلی پاس ہونے کے لئے جاتی ہے اس میں صدر پاکستان کے پاس پندرہ دن کا وقت ہوتا ہے کہ یا تو اس سمبلی کو پاس کریں یا اس سمبلی پر کوئی اتراز لگا کر واپس کریں اگر فرض کریں آج وزیراعظم پاکستان صدر پاکستان کو ایک سمبلی تحلیل کرنے کے حوالے سے ایک سمبلی ارسال کرتے ہیں اور صدر پاکستان چودہ دن گزار کر پندرہ دن اس پر کوئی اوبجیکشن لگا کر اس کو واپس ارسال کر دیتے ہیں تو حکومت کے پندرہ دن ضائع ہو جائیں گے اور سمبلی پر جب اوبجیکشن لگا کر واپس جائے گی اس کے بعد سولویں دن جب اگر بہت جلدی بھی اس میں ترامیم کر کے سولویں دن واپس دوبارہ سے وہ سمبلی صدر پاکستان کو ارسال کی جائے تو وہ صدر پاکستان کے پاس پھر بھی دس دن کا ٹائم ہوتا ہے کہ اس میں یا سیپٹ کریں ریجیکٹ کریں لیکن ان دس دنوں کے دوران اگر صدر پاکستان اس سمبلی پر کوئی ایکشن نہیں لیتے تو خود بخود وہ سمبلی منظور ہو جاتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وزیراعظم پاکستان اس وقت اسمبلیاں جو ہیں ان کو توڑنے کی درخواست صدر پاکستان کو دیں تو جتنی جلدی بھی ہو جائے صدر پاکستان جو ہیں وہ صدر پاکستان جو ہیں وہ وزیراعظم پاکستان کے چھبیس دن برباد کر سکتے ہیں اور چھبیس دن میں بہت ساری سیاسی تبدیلیاں بہ آسانی کی جا سکتی ہیں ابھی آرٹیکل ففٹی ایٹ ون کے تحت تو اس طرح تھا کہ صدر پاکستان جو ہے وہ اسمبلیاں اس طرح توڑ سکتے ہیں کہ وزیراعظم کے ایڈوائز پر لیکن آرٹیکل ففٹی ایٹ ٹو بی بھی ساتھ آپ کو بتاتا چلوں آرٹیکل ففٹی ایٹ ٹو بی کے تحت اگر کوئی شخص ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بعد جس طرح وزیراعظم عمران خان کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس کامیاب ہو گیا تھا تو اس کے بعد کوئی شخص ایوان میں ایسا نہ ہو جو کم از کم آدھے ایوان سے کانفیڈنس کا ووٹ لے سکے یا آدھے ایوان اس کو بطور وزیراعظم منتخب کرے تو صدر پاکستان کے پاس اختیار ہوتا ہے کہ وہ اسمبلیوں کو توڑ سکتا ہے اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لئے ہمارا فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں لنک ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے تھینکیو سو مچ اللہ حافظ